مسئلہ حل کیا آج لوگ کہتے ہیں کوئی تین طلاق دو تو تین ہے کوئی کہتے ہیں تین دو تو ایک ہے لوگ کہتے ہیں ہم کدھر جائیں مسئلہ بڑا اہم ہے کدھر بھی مولوی ہے کدھر بھی مولوی ہے میں نے کہا ادھر جا جدھر پیغمبر نے بھیجا ہے میرے نبی نے فرمایا کہ جب امت میں اختلاف ہو فیصلہ خلیفہ راشد کا دیکھ لینا حضرت عمر بن خطاب کا فیصلہ ہے کہ اگر تین طلاق دو تو تین ہے ساتھ نبی نے یہ بھی فرمایا میرا عمر وہ ہے ان اللہ جعل الحق کا اللہ لسان عمر و قلب ہی یہ سوچتا بھی ٹھیک ہے یہ بولتا بھی ٹھیک ہے ساتھ نبی نے فرمایا جدھر سے عمر گزر جائے ادھر سے شیطان نہیں گزرتا تو پتا یہ چلا عمر کے فیصلے کو ماننا انسان کا کام ہے فیصلے کو مسترد کر دینا شیطان کا کام ہے تین طلاق تین ہے فیصلہ حضرت عمر کا ہے میں تب ہی تین دن قبل کراچی میں تھا مجھے ایک شخص ملا کہ ادھر یہ ہمارے گھر میں ایک آدمی نے بیوی کو طلاق دے دی ہے اور آج ہی صبح دنیا ٹی وی پر میں آپ کا ترس سنہا تھا اور آپ نے ٹی وی پر کہا تین طلاق تین ہے میں نے کہا میں نے کہا ہے میں آپ بھی کہتا ہوں کہ آج ہی زاکر نائک نے کہا کہ تین طلاق دو تو ایک ہے میں نے کہہ دلیل کیا دی ہے کہتے ہیں زاکر نائک کہنے لگا زاکر نائک نے کہا آدمی جب طلاق دیتا ہے تو غصے میں دیتا ہے اس لئے اس کی بات کیا تو باگ نہیں کرتے میں نے کہا میں تجھے تین تھپڑ ماروں ایف آئی آر کھٹانا کیا مولی صاحب نے ایک ماری ہے لوگ پوچھے کیوں کہنا غصے میں تھے نا اس لئے میں نے ایک لکھائی ہے تمہیں کوئی گولی مارے تین بندے مر جائیں ایف آئی آر میں ایک لکھانا کیوں بھی غصے میں تین مار دیئے تھے میں نے کہا اللہ کا بندہ اگر غصے میں بات نافذ نہیں کرنی تو ایک بھی نہ کرو اگر نافذ کرنی ہے تو پھر تینوں کرو میں نے کہا مجھے یہ بتا کوئی بندہ طلاق پیار سبھی دیتا ہے بی بی کو گوت بھی بٹھا لے اس کی ظلفوں پہ ہاتھ مارنا شروع کرے اس سے بوسوں کنار بھی کرے اور کہ میری جان تیرے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا تو میری جان ہے میرا پیار ہے میرا دل ہے چل تجھے تین طلاق میں نے کہا کوئی یوں بھی طلاق دیتا ہے اس اکل مند سے پوچھو میں نے کہا اس اکل مند سے پوچھو کوئی غصے میں جب بھی طلاق دے گا تو غصے میں دے گا نا کوئی پیار سے طلاق دیتا ہے جب میں نے ٹی بی پر بیان کیا نا تین طلاق دو تو تین ہیں ایک بندے کے اسلام بات سے وہ انا گیا مولانا صاحب جب قرآن نے تین طلاقیں دینے سے منع کیا ہے تو پھر تین طلاق دو گے تو ہوں گی کیسے میں نے کہا قرآن نے بندے کو گولی مارنے سے منع کیا ہے جب گولی مار دوگے تو مرے گا یا نہیں تو نے کہا جی مر جائے گا تو میں نے کہا یہ بھی ہو جائیں گے مجھے بتاؤ قرآن نے بندہ قتل کرنے سے منع کیا یا نہیں بولو نا اور اگر کوئی قتل کر دے تو پھر نہیں قتل ہوگا اس کو پر پرچہ نہ گڑاؤ کیوں بھی قرآن نے منع کیا تھا اس پر آپ سارے متفقے قتل ہو جائے گا اس پر کیا تکلیف ہے تمہیں یہ تین طلاق نہیں ہوتی